ایکسپو سینٹر میں دیفائی پیداوار سے متعلق نمائش سیوڈیکس سج گئی نمائش کا افتتحہ چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے کیا اس موقع پر پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے ڈاریکٹر عارف قاضی نے لاہور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نمائش کا مقصد نیجی شعبے کی تحقیق اور پیداواری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دیفینس منفیکچرز ہیں ان کو وینڈرز کے اور وینڈرز کو منفیکچرز کے قریب لائے جائے تاکہ ہم اپنی کچھ پرادکٹ جو ہیں وہ ان کو آف لوڈ کر سکیں تو اس سے یہ ہے کہ پاکستان کے جو ترقی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ سپیڈ اپ ہو جائے گا اس موقع پر سٹال ہولڈرز اور لاہور چیمبر آف کامرس کے عدداروں کا کہنا تھا کہ پہلی بار دفاعی صانعت میں نیجی شعبے کو مواقع فراہم کرنے کے لیے نمائش کا احتمام کیا گیا جو خوش آئند ہے مجھتا ہوں کہ لاہور چیمبر آف کامرس نے پاکستان آرمی نے پاکستان ائر فورٹ اور پاکستان نیوی نے ایک بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے جس کا فائدہ ڈائریکٹلی ان تینوں ڈپارٹمنٹس کو بھی ہوگا اور اس کا ساتھ ساتھ جو ایمپورٹر ہیں یا انڈرسٹلیسٹ ہیں یا جو ٹریڈ کر رہے ہیں ان کو بھی اس کا براہ راست فائدہ ہوگا یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا ڈیپو نے اور لاہور چیمبر نے مل کے کہ انٹرنیشنل ایکسپوئیر ملے گا سیوڈ ایکس نوائش سے متعلق سیمنار کا احتمام بھی کیا گیا جس میں نگران ویفا کی وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر اور عالی ملٹریو سیول حقام نے دفاعی سانات اور ملکی معیشت پر شراقہ کو بریفنگ دی کیمرمن ساجد علیہ السلام کے ساتھ عبدالقادر مدنی لاہور نیوز